یہ دونوں نو عمر افغان بچے اپنے ننے منہ ہاتھوں سے ہنرمندی کے ساتھ ایک کالین بنا رہے ہیں انہیں اسے مکمل کرنے میں تین ماہ کا عرصہ لگے گا اس سے ملنے والی رقم سے وہ اپنے غریب خاندان کا پیٹ پا لیں گے یہ پناہ گزی خاندان چار لوگوں پر مشتمل ہیں پندرہ سالہ رحمت اللہ کا کہنا ہے کہ اس کالین سے انہیں چودہ ہزار روپے ملیں گے جس سے اس وقت تک ان کے گھر کے قرائے کھانے عدویات اور خام مال کا خرچہ پورا ہوگا جب تک وہ ایک نیا کالین بنا کر بیچ نہیں دے دے میرے والد اور والدہ دونوں بیمار ہیں اب میں اور میری چھوٹی بہن دونوں کام کر رہے ہیں رحمت اللہ ان لاکھوں افغان مہاجرین میں سے ایک ہے جنہوں نے جنگ اور مشکلات سے بچنے کیلئے قریبی ہمسایہ ملکوں میں پناہ لی کالین بننے کا خاندانی ہنر جلاوطنی کے دوران کئی برسوں تک ان کی گزر بسر کا سہارہ رہا یہ اب منافع بخش کاروبار نہیں رہا اس سے ملنے والی کم رقم سے بمشکل ہمارا گزارہ ہوتا ہے رحمت اللہ کا کہنا ہے کہ زبردستی وطن واپسی کے خدشات نے ان کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے کئی اشروں تک افغان مہاجرین کی مذبانی کے بعد پاکستان اب انہیں اپنے ملک بھیجنے پر زور دے رہا ہے صرف دو ہزار سولہ میں ان میں سے چھ لاکھ سے زیادہ افغانستان واپس چلے گئے پاکستانی تاجروں کا کہنا ہے کہ افغان مہاجرین کی روانگی سے مقامی سطح پر چھوٹی کالین بننے کی سنتیں ہنرمند کاریگروں سے محروم ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے کالین سازی میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے اگرچہ ان کی مانگ میں اضافہ برقرار ہے مقامی برامت کنندگان چاہتے ہیں کہ پاکستانی حکام کالین بانی کے ماہر پناہ گزینوں کیلئے ورک ویزے کا انتظام کرے تاکہ وہ یہاں ٹھہر سکیں لیکن وہ اس بات کو بھی تسلیم کر دے ہیں کہ دو طرفہ تعلقات میں کشیدگی کے وجہ سے افغان مہاجرین کی پاکستان میں قیام میں توسیع کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے آیازگل کی ریپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل